موسیقی اسلام علیکم ناظرین شامی روحانی ٹی وی کے ساتھ آپ کا اسٹالوجر ایمی شامی حاضر ہے ناظرین آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہمارا سورج گرین کے بارے میں ہے یہ سورج گرین چھے جنوری کو لگ رہا ہے اس کی ٹائمنگ صبح چار بچ کے پینتیس منٹ پر ہے اور یہ برج جدی میں پندرہ درجے اور پچیس دکیقے پر لگ رہے ہیں اس میں خصوصی طور پر ہم تذیعہ کریں گے کہ گرین کے اثرات تمام بروج پر کس طرح آ رہے ہیں اور برج حمل سے لے کے برج حود تک کہ تمام بروج تمام افراد کس طرح کس طرح متاثر ہو رہے ہیں کن بروج کے کن گھروں میں لگ رہے ہیں ان کے لگنے سے انت پر کیا اثرات آ رہے ہیں اور تاکہ دراصل ہوتا یہ سچلائے کہ گرین کے جب بھی نحوست آتی ہے یا منفی سرات آتے ہیں تو ہمیں متاثر روی کو ظاہر کرتے ہیں کہ ان دنوں میں ہمیں خصوصی طور پر متاثر لینا چاہیے اور کسی بھی طرح کا اہم فیصلہ یا معاملہ کو تیعہ نہیں کرنا چاہیے اگر گرین کے وقت گزر جائے اور اس کے بعد ہم زندگی کا اہم فیصلہ کریں تو ہمارے لئے بہتر ہوگا اس کے لئے ضروری ہے حاملہ خواتین کو خصوصی طور پر چاہیے کہ ان دنوں میں سورج کے سامنے نہ نکلیں یا ان دنوں میں خصوصی طور پر کردش نہ کریں ایسے معاملات نہ کریں سیڑیوں سے یا خطرناک جگہوں پر نہ جائیں جہاں پر ان کا کسی طرح کا حادثہ کا سبب پیدا ہو سکتا ہے یہ سورج گرین پاکسن میں تو نظر نہیں آئے گا اس کے علاوہ یہ آپ کو امریکہ جپان اور تائیوان کے مقصود علاقوں میں نظر آئے گا اور یہ جزوی گرین ہوگا اور گرین کے دنوں میں خصوصی طور پر ہمیں خصوصی طور پر روحانی تدویر اختیار کرنے چاہیے ایک تو اپنی ذاتی معاملات میں محتاط ہو جائے نہ چاہیے دوسری اہم بات ہوتی ہے کہ ان دنوں میں خصوصی طور پر سورج کے نحوصت کا صدقہ دینا چاہیے اور وہ صدقہ ہے گندم کا گوہی بشخص حسب تفیق دو کلو یا پانچ کلو حسب تفیق اپنے گندم دے سکتا ہے اپنے وزن کے مطابق بھی اپنے گندم کا صدقہ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ تانبے کے سکھے یا سونے کے سکھوں کا بھی صدقہ دے سکتے ہیں ہر شخص کی اپنی حصیت اور وسائل کے لحاظ سے معاملہ ہے دوسری اہم بات کہ اس دور میں خصوصی طور پر نماز آیات ادا کی جاتی ہیں جو کہ اس سورج گرین کی نحوصت کو زائل کرتی ہیں تو یہ کچھ روحانی تدبیر ہیں ان کو اختیار کریں تو اس میں معاملے میں بہتری آگئی اب ہم اس ٹوپک پہلیں گے کہ برج حمل سے لے کے برج حوت تک کون کون سے بروج کس سے متاثر ہوں گے سب سے پہلے برج حمل ناظرین یہ برج حمل میں یہ گرین آپ کے دسویں گھر لگ رہے دسویں گھر آپ کا کیریر کا گھر ہوتا ہے خصوصی طور پر تمام برج کے برج حمل والوں کو ان دنوں میں اپنے کاروباری معاملہ کیریر سے مجت نہیں مطلقہ اہم فیصلے ہیں ان میں مطاعت رہن چاہیے اور اس کے علاوہ جو پارٹنرشپ کے معاملات ہیں یا کاروباری لیندین کے معاملات ہیں ان میں خصوصی مطاعت رہیں کسی بھی طرح کی جلد بازی یا غصہ شد پتسندی آپ کے لئے پرشان کن ثابت ہو سکتی ہے لہٰذا خصوصی مطاعت رہیں برج سور والوں کے لئے بھی یہ گرہن خصوصی مطاعت رہی کو ظاہر کرتا ہے یہ گرہن آپ کے نومے گھر لگ رہے ہیں نومے گھر کا تعلق آپ کے قانونی معاملات سفر کے معاملات اور اس کے علاوہ مذہبی اور روحانی معاملات سے ہوتا ہے لہذا ان معاملات میں خصوصی طور پر مطاعت رہیں جن سوری افراد نے برونے ملک سفر کے لئے قانونی دستاویزات دی ہوئی ہیں یا ان کا کوئی ایسے معاملات چل رہے ہیں سفر سے مطلقہ وہاں پر ان کے لئے پرشانی آسکتی ہے یا کوئی بھی ایسا غیر قانونی ڈاکومنٹ برج جوزاؤں کے لئے بھی یہ گرہن خصوصی متعتربی کو ظاہر کرتا ہے یہ گرہن ان کے آٹھویں گھر لگ رہے ہیں یعنی خانہ وراست میں خانہ وراست میں لگنے کے لئے سے ان کے قانونی اور وراستی معاملات میں پرشانی آسکتی ہیں اس کے علاوہ شراکتی معاملات میں پرشانی آسکتی ہیں خصوصاً اگر کسی پارٹنر کے ساتھ آپ نے پارٹنرشپ کی ہوئی ہے یا شراکتی معاملات تیہ کی ہوئے ہیں اس میں خصوصی متعتربی نقصان کا خطرہ ہے برج جوزاؤں کے لئے یہ گرہن ان کے ساتھویں گھر لگ رہے ہیں ساتھویں گھر یعنی خانہ ازدواج اس لحاظ سے انہیں شراکتی اور ازدواجی معاملات میں خصوصی متعتربی چاہیے شریکی حیات کی صحت متاثر ہو سکتی ہے یا شریکی حیات کے ساتھ لڑائی جگرے اور کشیدیاں موقع ہو سکتی ہیں جن لوگوں کے قانونی اور پچیدیاں چل رہی ہیں ازدواجی زندگی کے لحاظ سے ان کا خصوصی متعتربی چاہیے اور کسی بھی طرح کا جلد وازنی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے برج جوزاؤں کے لئے یہ خصوصی طور پر یہ جوزوی گرہن ان کے خانہ صحت کو متاثر کر رہے ہیں خانہ صحت میں یہ لگے گا تو اس کی ویسے ان کے صحت کے مسائل زیادہ شدہ تک تیار کر جائیں گے جن عصدی افراد کہ وہ خصوصی طور پر بلڈ پریشر کے ہارٹ کے مسائل ہیں یا کمر درد کے مسائل ہیں ان کو خصوصی طور پر متاثر رہن چاہیے یہ ان کے معاملات شدہ تک تیار کر جاتے ہیں اس کے علاوہ حاصلین کے شرط سے بھی محفوظ رہنے کی ضرورت ہے برج سنبلہ والوں کے لئے بھی یہ گرہن اچھی علامت نہیں ہے یہ ان کے خانہ پانچویں گھر میں لگ رہے ہیں اور پانچویں گھر کے تعلق آپ کے اولاد کے اور جذباتی معاملہ سے ہیں جو افراد وہ سنبلی افراد جو اپنے اولاد کے معاملات میں غیر متاثر رہی اختیار کرنے ہیں انہوں نے آپ کو خصوصی طور پر متاثر رہی اختیار کرنے ہیں اولاد کے تلیمی معاملات ان کے صحت کے معاملات خصوصی میں تختیار کر جائیں گے اس کے علاوہ پرائز بونڈ کے لحاظ سے یا کسی لوٹری کے سسلے میں اگر کچھ آٹکٹ کی کوشش کر رہے ہیں تو اس سے متاثر رہی سسلہ اس کے علاوہ برج سنبلہ والوں کو منگنی یا رشتے کے معاملے میں متاثر رہیں پانچویں گھر کا تعلق منگنی سے بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ محبوب اور اس کے جذباتی معاملات سے بھی ہوتا ہے لہٰذا خصوصی متاثر رہی ان معاملات میں برج سنبلہ والوں کے لئے بھی یہ گرہن خصوصی متاثر رہی کو ظاہر کرتا ہے یہ گرہن آپ کے چوتھے گھر لگ رہا ہے یعنی بیت الارض میں اور جن میزان افراد کے خصوصی طور پر جائدات کے پروپیٹی کے معاملات لیندین کے معاملات چل رہے ہیں ان کو خصوصی متاثر رہنا چاہیے اور اگر کوئی ایسا معاملات چل رہا ہے تو اس وقت میں تھوڑا سا آپ اس وقت کو پاست کر لیں اور متاثر رہیں اور جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں برج اکرب میں چھ جنوری کا سورج گرہن آپ کے تیسری گھر خانہ اکارب میں لگ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اپنے قریبی رشتداروں اور بہن بھائیوں کے معاملات میں خصوصی متاثر رہنا چاہیے اور کسی طرح کے بھی لیندین اور قریبی رشتداروں کے معاملات اور سماجی معاملات میں خصوصی متاثر رہیں ورنہ تلقات آپ کے سماجی تلقات خراب ہو سکتے ہیں برج اکرز والوں کے لیے بھی یہ گرہن بڑا نازک مراحل کو ظاہر کرتا ہے یہ گرہن آپ کے خانہ مال میں لگے گا خانہ مال میں لگنے کی وجہ سے آپ کی مالی مشکلات مضافہ ہوگا خصوصاً کرز اور لیندین کے معاملات میں خصوصی متاثر رہیں اس کے علاوہ آپ کے قریبی خاندان میں کوئی بزرگ ہیں تو ان کی صحت کا خصوصی خیال رکھیں کوئی خاندان میں سکت بات بھی بزرگوں کی طرف سے آپ کو مل سکتے ہیں برج جدی والوں کے لیے بھی یہ گرہن خصوصی امیت کا حمل ہے یہ گرہن آپ کے پہلے گر میں لگے گا یعنی اسینڈنڈ میں لگے گا اور یہاں پہ لگنے سے آپ کی شخص کی طرف منفیت سرائے گا طبیعت میں بے چینی انتشاری قفیت پیدا ہوگی غصہ آ سکتا ہے چچڑا پن ہو سکتا ہے اور ایسے حالات میں آپ کسی سے لڑ جگڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں طبیعت میں ڈپریشن اور ایکزائیٹی بھی پیدا ہوگی تو اس وقت آپ کو خصوصی طور پر کوئی اہم فیصلہ کرنے سے پہیز کرنا چاہیے اور خصوصی طور پر متعاتل رہنے چاہیے برجے دلولوں کے لئے بھی گرہن خصوصی اہمیت کا حامل ہے یہ گرہن آپ کے باروے گر لگ رہا ہے باروے گر لگنے سے آپ کے خوفیت دشمن اور حاصلی کا شرق میں اضافہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کے اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے مزید آپ کے جو حسدتال کے معاملات ہیں یا صحت کے معاملات ہیں وہ بھی پچیلگی اختیار کر سکتے ہیں لہٰذا ان معاملات میں آپ کو خصوصی متعاتل رہنے چیز برجے ہوتھولوں کے لئے بھی یہ گرہن خصوصی اہمیت کا حامل ہے یہ گرہن ہی کہ آپ کے گیرمہ گر لگے گا گیرمہ گر توقعات خواہشات کا ہے لہٰذا آپ کو اپنے قریبی دوستوں اور حلقہ عباب میں خصوصی متعاتل رہی ہے کوئی دوست عباب آپ کو نقصان پشاہ سکتے ہیں یا آپ کے مطلوبہ مقاصد میں خواہشت کی تکمیل ممکن نہیں ہو سکتی لہٰذا ان دنوں میں خصوصی طور پر متعاتل رہیں اور میری پوری کوشش تھی کہ آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکو گرہنوں کسرات انفرادی ذائچہ میں مختلف نویت کیا ہوتے ہیں کیونکہ ہر شخص کا ذائچہ مختلف ہے کیونکہ ہر شخص کے ذائچے میں پلینٹی پوزیشن ان کی ڈگری وائز اور ان کے گھروں کی ترتیب مختلف آئے گی تو لہٰذا اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنا انفرادی ذائچہ کا تذیعہ ضرور کروائیں مزید تفصیلات کے لئے آپ دیئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور مجھے آئندہ ویڈیوز کے لئے اجازت دیں آئندہ ویڈیوز ہم اس میں منتلی پردیکشن اور سلانہ پردیکشن کے لحاظ سے دیں گے انشاءاللہ